نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلسَّائِمِ عند افطاره دعوة مستجابة وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمَرِ وَإِذَا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَدَعَا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ معزز سمینے کرام آج ہم آپ کو عمران اسلامی کے سٹوڈیو پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس درس میں ہم آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے کر جائیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہو اور افطاری کے وقت تم اپنی ساری اہل و ایال کو اکٹھا کر لو دسترحان سجالو اب دسترحان پہ بیٹھ کے فرمایا پھر دعا مانگو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا کہ آقا کائنات روزہ دار کے افطار کے وقت فرمایا آقا کائنات نے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو اپنے اہل و ایال کو بلا لیتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے اب افطاری کے وقت کونسی مسنون دعا ہے جو حدیث پاک سے ثابت فرمایا یہ دعا یہ مسند احمد کے اندر ہے فرمایا یہ دعا جو حدیث پاک سے ثابت ہے لہذا یہی دعا مانگی جائے اور اس دعا کو مانگ کے پھر فرمایا خجور ہو تو خجور کے ساتھ روزہ افطار کرو اور اگر خجور نہیں تو پھر فرمایا کہ چھوارا ہو تو اس کے ساتھ روزہ افطار کرو یعنی خوش خجور جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ روزہ افطار کرو تو میرے بھائی یہ دعا لازمی پڑھنی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی